جائے شریرہ دے ہرہر مہدیو مطرو میں پھر سے اپنے چینل پر دیوالی پر بشیش پرکار کے کچھ ٹوٹ کے لے کر آیا ہوں یدی پیپسائے پر کسی نے کوئی تنتر کریا کروا رکھی ہے تو دیپا ولی کی راتری میں جس ستھان پر آپ لکشمی پوجہ کرتے ہیں ٹھیک اس کے آگے ستھان پر ایک گھڑھا کر کے اس میں کیارہ ابی منترت دھنکارک کوریا دبا دیں اگلے دن کوڑیا نکال کر کے بیو سائے ستھل کی مٹی کے ساتھ نیلے وستر میں باندھ کر گویتے جل میں پروہہیت کرتے ہیں آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے بیو سائے ستھل پر جو ہے لکشمی کی بردھی ہوتی چلے جائے گی دیپا ولی کی راتری میں ابی منترت شریعنتر گیارہ گومتی چکر وہ گیارہ دھنکارک کوریوں کا پوجن کرنے سے اور لال ریشمی وسترم انہیں باندھ کر کے دھن رکھنے کے ستھان پر ان چیزوں کو ستھاپت کر دے تو برش بھر وہاں پر لکشمی کی گریپا بنی رہتی ہے یدی کسی کی پانی میں کوئی دوش ہے جیسے ہکلانا تھواتو تلانا تو پرثم بدوار کو گیارہ ابی منترت کوریوں کو جلا کر کے راک ہونا لے اس راک کو وہتے جل میں پروہہیت کر دے ایسا لگتار جو ہے پانچ بدوار کریں پھر اگلے شکل پخش سے پونے یہی قریہ آرم کر دیں اسی پرکار لگاتار پانچ شکل پخش کرنے سے وانی میں صدھار ہونے لگتا ہے دیپا ولی کے دن ابی منترت کیارہ دھنکارک کوڑیاں وہ ساتھ ابی منترت کومتی چکروں پر حلدی سے تلک کر پوجہ ستھل میں پیلے وستر پر ستھان دینے سے مالکشمی کی انکمپا بنی رہتی ہے تو ایک کالی حلدی پر بھی پریوبت آتے ہیں کہ جنم پتری پر یدی گرو بوشنی بھی پرستیتھی میں ہے تو پراثم گرووار سے نیامت روپ سے کالی حلدی کو پیس کر کے تلک لگانے سے گرو بوشنی کے شب بھل پرابط ہوتے ہیں یدی آپ کے پاس دھن رکھتا نہیں ہے تو آپ پراثم شکروار کو چاندی کی ڈی بی میں کالی حلدی ناغ کے شر وہ سندور کو ساتھ رکھ کر مالکشمی کے چرنوں سے سپرش کروا کر کے دھن رکھنے کے ستھان پر رکھ دیں اس سے دھن رکھنے لگتا ہے دیپا ولی کو پیلے بستر میں کالی حلدی کے ساتھ ایک چاندی کا سکھا رکھ کر دھن رکھنے کے ستھان پر رکھنے سے جو ہے ماتا مہا لکشمی کی کرپا ہمیشہ پہنی رہتی ہے ابھی منطرت کارڈیوں میں چھید کر بچے کے گلے میں کالے دھاگے کی مد سے ڈالنے سے بچہ صدیہ جو ہے بوری نظر اور اوپری ہواوں سے مکت رہتا ہے یدی آپ کا بیو سائے کم چل رہا ہے تو پراثم گروہار کو پیلے بستر میں کالی حلدی گیارہ ابھی منطرت گومتی چکر چاندی کا سکھا گیارہ ابھی منطرت دھنکارہ کاؤڑیا وان کر کے ایک سو آٹھ بار اوم نموم بھہوتے واسو دیوائی نمکار جو ہے جاپ کرنا ہے اور دھن رکھنے کے ستھان پر ان چیزوں کو رکھ دیں تو بیپار میں جو ہے گتی آنا آرم ہو جاتی ہے کالے چاول پر ایک پریوں پتا لے تو کہ دیپا بلی کی راتری میں پیلے بستر میں کالے چاول سندور بھو چاندی کا سکھا رکھ کر کے پوجین کریں اگلے دن دھن رکھنے کے ستھان پر رکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے گوش پھر ایک سال تک جو ہے ماں بہوتی کی اپار کرپا بنی رہتی ہے اور دھات ماں بہوتی لکشمی کی کرپا بنی رہتی ہے یدی آپ کوئی بھی شیش کاریاں صدح کرنا چاہتے ہیں تو پردھم سونبار کو کالے چاول سپید رشمی بستر میں باندھ کر کے ماں مہاکالی کو آرپت کرنے سے آپ کا کاریاں اوشہ ہی صدح ہو جاتا ہے کالے چاولوں کو دھن رکھنے کے ستھان پر لال بستر میں رکھنے سے دھن کی استثیتی جو ہے ستھر بنی رہتی ہے دھن ٹکھا رہتا ہے جیشی رادے ہر حرمادے مطروں آنے والے سامنے میں پھر سے ہم ایسی ویڈیو لے کر کے آئیں گے جو لکشمی کارک ہو روگ کے ناش کرنے والے اپائے ہو سواستے بردھک ہو تو ابھی تک کے لئے اتنے جیشی رادے ہر حرمادے جیم آتا دی